گناہوں کی قصر کی وجہ سے بعض لوگوں پر کچھ مایو سے تاریخ جاتی ہے کہ ہم اتنے عرصے سے گناہ کرتے چلے آ رہے ہیں ہمیں کیسے معافی ملے کی کیسے ممکن ہے کہ ہمیں چھٹکارہ مل جائے ایسے لوگوں کی اتنان کے لیے ان کی تسلی کے لیے قرآن میں ایک آیت نازل ہوئی ہے قرآن میں اللہ حبارت اللہ فرماتا ہے سورہ الزمر سورہ نمبر 49 آیت نمبر 33 اللہ حبارت اللہ فرماتا ہے کہہ دو اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیبتی کی ہے ظلم کیا اللہ کی رحمت سے مایوز نہ ہونا اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے وہ بے شک بڑا بخشنے والا مہربان ہے اب تک کی زندگی اگر تم لوگوں نے گفلت میں گزار دی ہے تو اب بھی وقت ہے تو اب بھی وقت ہے اب بھی ہوش میں آ جاؤ اور تم نے اب تک گناہ کر کے اپنے جانب پر ظلم کیا ہے تو اللہ کی رحمت سے مایوز نہ ہونا یقیناً اللہ سارے گناہ ماف کر دے گا اللہ تمام گناہوں کو ماف کرنے کا کیا رکھتا ہے لہذا اللہ کے جناب میں توبہ کر اور مافی طلاف کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم گناہ کرتے ہو تو اس سے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے بلکہ خود اپنے جانوں پر ظلم کرتے ہو ظاہر بات ہے کہ اللہ تو گنی ہے کسی کے گناہ سے اس کی سلطرت میں تو کوئی کمی نہیں آتی ہے یقیناً وہ بہت بخشنے والا نہیت رحم کرنے والا ہے